ہیلو جی اسلام علیکم بلوکچین ویک میں جو یہ مشکل مشکل الفاظ آ رہے ہیں ان کا کیا مطلب تو میں فل تیار ہوں نکلنے کے لیے بیک بیک پیک کر لیا ہے ریڈی فون بھی چارج ہے پاور بینک بھی اٹھا لیا ہے تو چلیے اس دن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس مزیدار سے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں یہ ہٹیل جس میں میں ٹھے رہا ہوں اس کا نام ہے ہلٹن بوس فورس ہٹیل یہ بھی بانائنس والوں نے بک کر آ کے دیا ہے کافی شاندار فائیو سٹار ہوتیل ہے تو اچھی خاترداری ہماری ہو رہی ہے لفٹ بھی آ رہی ہے ساتھوہ فلور سیون نمبر is my favorite number اس کی کہانی کسی اور دن بتاؤں لوبی میں پہنچنے سے پہلے تھوڑا آوٹفٹ چیک پونٹ سوکر ٹائگر بلیک پانٹس گرین سویٹشٹ یہ صاحب جو میرے سامنے چل رہے ہیں ان کا نام ہے جیریمی ہی اس فرم فرانس اور ان سے میں آپ کو تھوڑی دیر میں ملواتا ہوں ہماری شٹل آ چکی ہے شٹل ہر 30 منٹس میں ہوتیل سے ایوینٹ پہ جاری ہے ایوینٹ سے ہوتیل پہ آ رہی ہے تو ایٹس 11.30 رہیٹ ناو شٹل ہے اور میرے ساتھ ایک مجھے اردو مجھے اردو سنائی دی اس سائٹس ہے کہ کوئی اردو بول رہا ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں کہاں سے ہیں آپ بھائی آپ کہاں سے ہیں آپ کا نام شفیق جعفری شفیق جعفری بھائی نائس ٹو میٹیو جی بھائی اب ہم بیٹھ چکے ہیں اب ہم تھوڑا آرام سے بات کر سکتے ہیں آپ نہ میں آپ کو بتاؤں آپ دنیا کی موسٹ فوٹو جینک سیٹی میں ہیں جب میرے انسٹرگرام کونٹینٹ ختم ہو جاتا ہے میں بھانا ڈونڈتا ہوں کہ ٹرکی آجو آپ جدھر کیمرا گھومائیں گے رینڈم کلک کر دیں اچھی تصویر آئی گا ایسا ہے کھانے کے شوقین ہے ہاں بالکل پس تو میں آپ کو دو تین ریکیمنڈیشن دیتا ہوں تاکسیم سکوئر کے آس پاس ہے درمزادے درمزادے صحیح ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے دوسرا نہاری پسند ہے آپ کو بالکل پسند ہے تو ایک ٹرکیش نہاری ہے جس کو ٹرکیش میں کہتے ہیں بیران چوربہ بیران چوربہ شوربہ ہوتا ہے جیسے یہ دو ان کی ڈش ہیں یہ آپ ضرور کھا کے جائیے لیکن یہاں پہ ساتھ نان چپاتی تو نہیں نظر نہیں نہیں بیران چوربہ کے ساتھ نان ہوتا ہے اچھا تو آپ کو ضرور کھائیے گا بیران چوربہ 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 سوڈی تو خواتینوں حضرات ہم لوگ ہیں ابھی بیشکتاش کے علاقے میں اور یہاں سے جا رہے ہیں ہم جہاں پہ بائنانس بلوکچین ہو رہا ہے دیوان اور آگے ترکش کچھ نام ہیں میں بھول گیا ہوں لیکن دیوان شروع پہ آتا ہے میں نے گوگل پہ دیکھا تھا تو یہاں پہ ہو رہا ہے بائنانس بلوکچین ویک اب مجھے آپ کو بتانا بھی دو ہے کہ یہ بائنانس بلوکچین ویک کا مطلب ہے تو ہم ریورس میں شروع کرتے ہیں ہم ویک سے سٹارٹ کرتے ہیں ویک جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ساتھ دن ساتھ دن کو اگر آپ ملا لیں تو اس کو گہتے ہیں ون ویک کیسا نیو انفرمیشن تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں دیوان کریوچش میں یہاں پہ بائنانس بلوکچین ویک ہو رہا ہے اور یہ جو ویو ہے سارے پیسے اس کے بلکل سامنے ہمارے بوسفورس ہے راستے میں ہم نے بڑے مہنگے مہنگے شوروم دے کے فراری مسرارٹی تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو علاقہ ہے تھوڑا مہنگا ہے تو وی آر فائنلی ہیر ایر دی بائنانس بلوکچین ویک کیو آر کوڈ سکین کر کے ہم آگئے ہیں یہاں پہ اب آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ تھوڑا ٹائم لگے گا دکھانے میں بہت چیزیں کارڈ وارڈ مل گیا ہے مجھے کیو آر کوڈ وغیرہ سکین کر کے میں اندر آگیا ہوں and this ladies and gentlemen is arguably one of the biggest events in the web3 space that takes place every year لیکن web3 کی بات کرنے سے پہلے مجھے پاتھانے پڑے گا کہ web1 کیا ہے web2 کیا ہے ابھی تھوڑا کانٹیکس پڑے گا ضروری ہے کہانی کے لیے web1.0 was read only ہوتی ہے آپ اکبار والوں کو بدا نہیں سکتے کیا آپ کا اپنین کیا ہے that was web 1.0 پھر آیا 2.0 جس میں ہم ابھی ہیں پھر ہمارے پاس آیا web 2.0 جس میں آیا user generated content جو ہم تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں فورٹکاس لگاتے ہیں that is all web 2.0 2-way communication ہے ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں لوگ کومنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں یہ سب بھائیا web 2.0 ہے لیکن web 2.0 میں بہت سیریس کچھ مسئلے ہیں تو آپ نے سنہی ہوگا کہ facebook آپ کا data track کرتا ہے پھر وہ advertisers کو sell کرتا ہے تو یہ web 2.0 میں کچھ مسئلے ہیں جو web 3 solve کرنے کی کوشش کر اور web 3 کا جو building block ہے وہ ہے transparency of data اور web 3 جس technology پہ based ہوگا وہ ہے blockchain تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ہم reverse میں چل رہے ہیں کہ بانانس بلوکچین ویک میں ویک کیا ہے اور بلوکچین کیا ہے تو that's blockchain اس طرح کے events میں میں نے ایک theme دیکھی ایک recurring pattern دیکھا ہے کہ تھوڑے ٹائم بعد بوریت سے ہونے لگتی ہے جو کہ یہاں پہ نہیں ہے اس کا خاص اعتمام کیا گیا ہے کہ اگر آپ نیچے تھوڑی business اور fintech کی باتوں سے بور ہو گئے ہیں تو آپ اوپر آئیں یہ خوبصورت view enjoy کریں اعتمام کیا گیا ہے نا وہ بہت بہترین ہے سارے پیسے اس کے ہیں ابھی ہم اوپر آئے تھے ہم تھوڑی در بیٹھے تھوڑا replies وغیرہ کیے واتس ایپ پہ تھوڑا view دیکھا اور اب ہم واپس جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا web3 میں changes آ رہی ہیں یہ صاحب جو آپ کو سکرین کے سینٹر میں نظر آ رہے ہیں سینڈ باکس کی شرٹ والے یہ سینڈ باکس کے کو فانڈر ہیں سیبیسٹین بورگے اور ان کی نیٹ ورد ہے تقریباً پانچ سو ملین ڈالر بڑے لوگ تو میرے ساتھ ہیں بائنائنس کی طرف سے سکندر جتنی بھی میری کوڈنیشن ہوئی ہے پاکستان سے یہاں آتے وقت انہوں نے ساری مجھ سے بات چیت کی ہے تو سکندر صاحب ہلو جی ساموالیکوم تھانکیو فر انوائٹنگ می ایک بات ذرا مجھے بتائیے میں یہاں پہ جو موجود ہوں وہ ویب ٹو کی وجہ سے جتنا بھی میرا نام انٹرنیٹ پہ بنا ہے وہ ویب ٹو میں بنا ہے لیکن ویب ٹو میں مسئلے کیا کیا ہیں جو ویب ٹری سالف کرنے کی طرف جا رہا ہے ایفان بھئی ویب ٹو میں کافی مسئلے ہیں جیسے ہوتا ہے نا ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے تو ویب ٹو کی ایک لیمٹ about to end so نیو جنریشن جو نیکس جنریشن انٹرنیٹ آ رہا ہے تو وہ بلوک چین پر بیس کرے گا اور اس کو ویب ٹری پوائنٹ دوسری چیز جو مجھے ان سے پوچھنی ہے بتانی ہے بلکہ آپ کی غلط فہم ہی دور کرنی ہے وہ یہی کریں گے میں کروں گا تو آپ شاید یقین نہ کریں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تکنولوجیز ہیں یہ پہلے یہ یورپ امریکہ آئیں گی پھر کبھی پاکستان میں ٹائم باز آتی جیسے تمام ایفان بھئی میں جو آپ کے سامنے کچھ اسٹریٹس شیئر کروں گا وہ آپ دیکھ کر خود ہی حیران رہ جائیں گے بلکہ آپ بھی ڈسکرپشن میں لنک پوٹ کر سکتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی ویریفائی کر سکیں دو سال پہلے پاکستان کرپٹو کی ایڈاپشن میں ورلڈ وائٹ تھرڈ رنگ کرتا تھا ٹھیک ہے لاسٹ ایر جو ہے یہ سکس یا سیون پہ چلے گیا تھا اور اس سال جو ہے نا آئی تنک نائن پر ہے ہم ویری ہوففل کہ کچھ آنے والے سالوں میں یہ جو ڈی سنٹرڈائز چیزیں ہیں یہ میری زندگی میں ایکٹوال ایمپیکٹ لائنگ جی کیا کہتے ہیں آپ سے گندر صاحب آئی بلکل آئی اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہوگا ابھی جیسے سوشل میڈیا پر جو ہے نا لوگ کی اکاؤنٹ بلوگ ہو جاتے ہیں ہر وقت تو جب ڈی سنٹرڈائز سوشل میڈیا ایکٹیو ہوگا پاپولر ہوگا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کا اکاؤنٹ کوئی مطلب ڈیسیبل نہیں کر سکتا آپ جو چاہیں پوست کر سکتے ہیں ڈیٹا آپ کے پاس رہے گا آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس محفوظ رہے گا تو ویب تھری کا جو ایک اور ایسپیکٹ ہے وہ ہے فری سپیچ جب یہ سارے موڈریٹرز نہیں ہوں گے تو شیڈو بین ہونا کاؤنٹ ڈیسیبل ہونا یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ جس کے لیے بھی آواز اٹھانا چاہتے ہیں آپ بغیر ڈیرے اٹھا سکتے ہیں جو کہ آج کل کے دور میں کافی ریلیونٹ مسئلہ چل رہا ہے جن کو پتے ہیں ان کو پتے ہیں تو یہ تھا Binance Blockchain Week میں آپ کو بس اوپر اوپر سے بتا دیا ورنہ پوری پوڈکاس بن جاتی ہے اگر ڈیٹیل میں بتاتا لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا کیونکہ آئیم آلویز ٹائنگو لرن نیو ٹھنگ نیو کونسپس یہ ہی تو بھائی گروہت ہوتی ہے ورنہ جنیا میں آئے کیوں ہے تو یہ تھا Binance Blockchain Week ڈی ون ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس کے بعد ایک یورٹ پہ اور پھر سمندر کے بیچ میں ایک ڈینر کا احتمام تھا اس سے میں نے ایکسکیوز کر لیا مذرات کے ساتھ کیونکہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں آگئے کہ کاراچی میں ہوتا تو میں اس میں بھی نہیں آتا لیکن اتنی دور آیا ہوں تو پھر اچھا نہیں لگتا تو یہاں آنا تھا اور بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس ایم گلید ایم گلید لیکن ابھی کر جاگے تھوڑا آرام کروں گا تھوڑی طبیعہ ٹھیک کروں گا کیونکہ یہ موسم بھی تھوڑا تھنڈا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب انگلیش میں بولوں گا مجھے جاب پھوری میں نے ا جنید مجھے جناب کو دھنا مجھے نید اچھا مجھے چیلی بھی ساتھ پھر departی پھر اس اس کے ساتھ جیرمی ہم 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 جرمی جیرمی میں اچھا میں میں مجھے کچھ 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 پارژگید کچھ بیتی ہم مطاف شرحاتوں کو شنوش جانبیتاً کتا ہے جا بھی کسیارات کامیاز ج dieser سادش اہتف طور پیش جو مطاف شرحات میں حسنا کے لئے یہ ایک آخر ہے تو مجھے سکتا ہے تو مجھے یہ مجھے دیکھتا ہے جیسے ایسرانا تکراما خمین کنیز ابھی جوہاں جیسے لیدیو لیدیوانا انسان طرح ایسرانا تکراما انسان طرح جوہاں ہمیں یہ دیکھتا کھنوڑا تکراما جوہاں ہمیں نیزت کے بردار واقعا ہے کچھتا ہے اگر وہاں کنید بھی ہے اور کچھ مواجهہ ہے یہاں کنید ہے تو جسے یہاں کنید ہے جو ہے کہ ریلتی پرمین پرمینوں کا مجھے نفتی بھی سنوازی یہاں کنید ہے تو جو اید ہے کہ یہاں کنید ہے اور پر 5 دنیا میں نے ہمارے کے لئے مومن پر کسیم بوکار اس کے لئے اور بخار سے چکر آ رہے ہیں ابھی دو گھنٹے آرام فرمائیں گے دو گھنٹے کی نیند کو نیپ بولیں گے یا پروپر نیند بولیں گے یہ آپ مجھے کومنٹ میں بتا دے نا لیکن دو گھنٹے آرام فرمایا جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا گھنٹا یہاں پہ بلوگز میں آتا ہے نا وہ two hours later two hours later تو ابھی کا پلان یہ ہے کہ کچھ گھنٹوں کی نیند ہو چکی ہے اور صبح صبح جس جگہ کا شفیق صاحب کو میں مشورہ دے رہا تھا بیران چوربہ تو وہ کھانے کا پلان ہے تو ابھی سین یہ ہے کہ ہم موڈل سے نکلیں اوبر کرائیں گے اور اوبر کرائیں گے جائیں گے کراکوئے کراکوئے سے لیں گے فیری ہمیں چھوڑے گی اسکودار اسکودار سے ہم بیٹھیں گے میٹرو میں میٹرو سے ہم جائیں گے دو سٹاپ آگے سکیتلو چیش میں سے نکلیں گے سات منٹ کی وک ہے دورمچی ایمی یہ میں تھوڑا شو آف کر رہا تھا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے سب راستے پتا ہیں انکل جی تھوڑے آگے نکل گئے چھوڑی ٹیکسی ملنے رہی تھی تو ہم نے بڑی ٹیکسی کروائی ہے کہ کم سے کم جگہ پہ تو پہنچیں گولڈن آر ہو چکا ہے شروع اور شپ کھڑی بھی ہے سامنے ہوففول ہی یہی شپ مل جائے تو بہترین ہو جائے گا ورنہ اندھیرے میں جائیں گے سیری کا مزہ ہی نہیں اندھیرے میں تو ہم ابھی ہیں کاراکوائی کاراکوائی سے ہمیں جانا ہے اسکودار ہم پہنچ چکے ہیں ایشیا استمبول آتا ہے ایشیا میں بھی ہے اور ہم اس ایشیا سائٹ کے اندر ہیں اسکودار علاقے کا نام ہے اکثر توریس جب استمبول آتے ہیں میں نے بھی یہ غلطیاں کی ہیں تو بوس فورس کا ٹوڑ لیتے ہیں کروز کا جو کہ مہنگا ہوتا ہے کھانا بھی گھٹیا ہوتا ہے رات کے ٹائم ہوتا ہے کچھ نظر بھی نہیں آتا دور دور سے بھر لائٹس نظر آتی ہیں یہ جو ٹائم ہے نا گولڈن آر کا اس میں آپ فری لیں جو لوکل لیتے ہیں روزانہ ایشیا کی سائٹ آئے ہیں یورپ کی سائٹ جائیں نظارے انجوائے کریں اور سستے میں پر پرسن آئی تنگ آٹھ سے پندرہ لی رہا کے بیس میں تھا تو جو ویلکم ہم لوگ بہنچ چکے ہیں اپنے فائنل سٹوپ پہ سکر لچش میں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو ڈائریک ٹیکسی میں آ جاتا ہے اتنی خواری کیوں کی تو بھائی وہ ایکسپیرینس نہیں ملتا نا فیری نہیں ملتی پھر انڈرگراؤنڈ تو تو ہم کراچی میں پتہ نہیں اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر بھی پائیں گے یا نہیں تو انڈرگراؤنڈ میٹرو اور اس کے بعد تھوڑی بہت ہواک گاڑی تو روز ہی ایکسپیرینس کرتے ہیں ہوتیل سے نکلو گاڑی میں بیٹھو یہاں پہنچ جو مزا نہیں آتا آلسو اینار نیوز میرے پیچھے یہ سٹیڈیم جو آپ دیکھ رہے ہیں نظر نہیں آرہا لیکن سٹیڈیم ہے یہ فینباچے کا سٹیڈیم ہے جہاں پہ ایک زمانے میں مسٹر آزل کھیلتے تھے میں بھائی 2017 سے ٹرکی آ رہا ہوں تقریباً ہر سال کسی کسی دفع تو سال میں دو دفع بھی اور میں نے آج تک جتنی بھی کھانے کی جگہ ہیں ان میں دو جگہ بہت زیادہ رش دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ایک میں نے دیکھا نسرت سٹیک ہاؤس پہ تمام ٹوریسٹ ہوتے ہیں اس میں لوکل ٹرکیش لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں اور دوسرا میں نے رش دیکھا ادھر درمچی ایمی پہ جہاں پہ زیادہ تر لوگ ہی لوکلز ہوتے ہیں ادھر ملتا ہے بیران چوربہ جو کہ آلموسٹ لائک نہا رہی ہوتا ہے تو میں جب بھی اسٹمبول آتا ہوں اسی جگہ سے یہی بیران چوربہ کھائے بغیر واپس نہیں جاتا ہوں یہ تو میری ٹرپ کا مست ہے باگی کچھ اور ہو نہ ہو یہ ہونا چاہتا ہے اب تو فوڈ بلوگنگ بھی تھوڑی مڑی کر رہے ہیں تو آئی ریلی لائک دس پلیس آپ کا کبھی چکڑ لگے تو ادھر آپ نے ضرور آنا ہے بھائی یہ ایک ریکیمنڈیشن دے رہا ہوں باگی آپ کی مرضی جو کرنا ہے کرو تو ہم آرڈر کر چکے ہیں بیران چوربہ اور تبوک شیش تبوک شیش is chicken with rice اور barbecue chicken اور میں تو بیران چوربہ ہی کھاتا ہوں لیکن یہاں پہ دور دور تک کوئی tourist نظر نہیں آ رہا اسی لئے سٹاف کو بھی انگلیش نہیں آتی ہے بہت کام آتی ہے تو بتانے میں تھوڑی سے مشکل ہوتی ہے بہت آئی ام گئنگ تو انجوئی بیران چوربہ اور ایران بیران چوربہ پلس ایران لسی تو مزہ آنے والا ہے جیسے کہ آپ دیکھ ستے ہیں لائن لگنا تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی صحیح وقت پہ ہم نے آکے کھا لیا کیونکہ ابھی دینر ٹائم شروع ہو گا تو پھر بہت رش ہو جائے گا تو یہ تھا بھائی آج کا بلوگ میں نے تکی میں ایک بڑا ہی بڑا ہی eventful دن دکھایا ایک بیران کے بوز 필요 جیسے انتے بھی طور پر نicides جو پس مجھے تو بیران چش prey تکو katہ بگم رہن پر بگم جو ابھی آپ نے دیکھی ہے وہ میں ابھی بیٹھ کے ایڈٹ کر رہا ہوں اور ایڈٹ کرتے وقت مجھے یاد آیا کہ بیران چوربہ پھوڑنے کی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ جو شروع میں بات کی تھی کہ بائنائنس بلوکچین ویک میں میں تینوں الفاظ کا مطلب آپ کو بتاؤں گا تو اس میں بائنائنس کا مطلب میں بتانا بھول گیا تو باقی دونوں تو میں نے ایکسکرین کر دیا بائنائنس is the biggest ویب 3 کمپنی in the world it is also a crypto exchange amongst other things but it is the biggest ویب 3 کمپنی in the world right now خیال رکھئے گا ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ